نیچلے ہیماچل میں سیب اور پلم کی باغوانی کرنا اب مہنگا ہو گیا ہے سیب اور پلم کے پودھوں کی قیمتیں پچھلے سال کی اپیکشہ اسوار 20 سے 50 روپے ادھک دی جا رہی ہے ادھیانوی بھاگ ہمیرپور نے سرد موسم میں اغائے جانے والے پودھیں بانٹنا بھی شروع کر دی ہیں تاکہ لوگوں کو پندرہ جنوری سے پہلے ان کی ڈیمانڈ کے مطابق پودھیں مہیا کروائے جا سکیں اچھی بارش کے اپراند ادھیانوی بھاگ بھی نرسری سے پودھیں اٹھانا شروع کر چکا ہے جنہیں بلوکوں کی ڈیمانڈ کے مطابق پھیجا جا رہا ہے لوگوں نے بھی پودھیں ملنے سے راحت کی سانس لی ہے پودھوں کے ریٹ اس بار ادھک ہیں آپ کو بتا دیں کہ ہمیرپور بلوک میں ابھی تک سیب اور پلم کے 365 پودھیں پہنچ چکے ہیں جنہیں لوگوں کی ڈیمانڈ کے مطابق بانٹا جا رہا ہے ہمیرپور بلوک میں سیب کے 235 اور پلم کے 100 پودھیں کی پہلی کھیپ آ چکی ہے لوگوں کو سیب کا پودھا 100 روپے اور پلم کا 70 روپے کے حساب سے بانٹا جا رہا ہے حالانکہ پودھوں کے ریٹ میں اس بار کافی بڑھوتری درج کی گئی ہے سیب کا پودھا جہاں 50 روپے پہلی کھیپ میں الاؤٹ ہوا تھا اور پلم کا پودھا 20 روپے میں اضافہ ہوا ہے ایسے میں بلوکوں سے سیدھے خریدنے والے لوگوں کے لیے دن پرتی دن مشکل ہوتی جا رہی ہے بتایا جا رہا ہے کہ بلوک میں انار آلو کھومانی پکانٹ اکروٹ کیوی اتیادی کے پودھیں بھی جلد مہیا کروائے جائیں گے ادیان ویبھاگ بلوک ہمیرپور کے اسیسٹنٹ ڈیولپمنٹ آفیسر ڈاکٹر اشوک شرمہ نے بتایا کہ ہمیرپور بلوک میں ابھی تک سیب اور پلم کے 335 پودھوں کی کھیپ آئی ہے جنہیں لوگوں کے ڈیوانڈ کے مطابق بانٹا جا رہا ہے ہمیرپور بلوک کے سیب کے 235 اور پلم کے 100 پودھے کی پہلی کھیپ الاؤٹ ہوئی ہے لوگوں کو سیب کا پودھا 100 روپے اور پلم کا 70 روپے کے حساب سے بانٹا جا رہا ہے سیب کے اور پلم کے سیب کے آئے 235 اور پلم کے 100 پودھے کیا کیا رہیٹ ہے سر پودھے کیا پلم پہ پلم چکے سکتے ہیں سیب کا کتنا پتایا 100 آگے کے آڑو ہے اکروٹ ہے اور سیب پیش نہیں آئیں گے جو پہ دیو پہلے 50 پہلے ہیں اور سوڑ پہلے ہیں اور پلم کا بھی 50 تھا جو پہلے ہیں